مالدار آدمی یہ تین کام ضرور کرے جو مالدار ہیں جن کو اللہ نے دولت سے روازہ ہے وہ یہ تین کام کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بھی اضافہ کرے گا آپ کے مال کو اور بڑھا دے گا کون سے تین کام جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ نہ خرچ کرنا چاہتا وہ اس مال کی محبت میں ایسا گھٹ جاتا ہے کہ نہ وہ اپنی ذات پر خرچ کرتا نہ اللہ کے لئے خرچ کرتا چنانچہ اللہ کے لئے خرچ کرنا چاہیے ضریبوں کا مشکینوں کا خیال کرنا چاہیے زکاة نکالنی چاہیے صدقہ کرنا چاہیے اگر ہم پہلا یہ کام نہیں کرتے تو یاد رکھنا اللہ بخیل کو پسند نہیں کرتا بخل کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا تو اللہ نے اگر آپ کو دولت سے نوازہ ہے تو اپنے اوپر بھی خرچ کی دیئے باگ مالدار ایسے ہوتے ہیں کہ نہ کپڑوں کا پتہ نہ کھانے کا معلوم نہ بیوی کے حقوق نہ بچوں کے حقوق بس پیسے کو تہہ لگانے کے چکر میں بس مالداری یہ چاہتے ہیں کہ بس نوٹوں پر تہہ لگاتے چلے جائیں بس اپنے اوپر خرچ نہ کریں اپنی ذات پر بھی خرچ کرنا چاہیے اپنے بچوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے بیوی پر بھی خرچ کرنا چاہیے چنانچہ مالدار آدمی دیکھا گیا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ نہ بچوں کی خبر نہ بیوی کی خبر تو چنانچہ اللہ کے لئے خرچ کرو غریب غربہ پر خرچ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی خرچ کرو اپنی سواری کا نظم ہو اپنے مکان کا نظم ہو اپنے کپڑوں کا اچھا نظم ہو تو چنانچہ اپنی حیعت کے اعتبار سے انسان کو مال استعمال کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر اچھے کپڑے پہنیں گے تو یہ فضول خرچی مانگا نہیں بلکہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اچھے کپڑے پہن گئے خوبصورت کپڑے پہن گئے اللہ نے آپ کو مان گیا ہے اچھی سواری لی دیئے کون منا کرتا ہے کوئی نہیں لیکن آپ جو ہے مال دار ہونے کے لاوجود بخیل مت بنیئے بخل مت کی دیئے کنجوسی مت کی دیئے اللہ کنجوسی کو پسند نہیں کرتا اللہ بخل کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا اپنی مال داری کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے خرچ کی دیئے اللہ آپ کے مال کو پڑھائے گا آپ کے مال میں اضافہ کرے گا اللہ حمل کی توفیق